موسیقی یہ دوستو حضوری باغ ہے جو کہ عالمگیری گیٹ اور اس طرف سے روشنائی گیٹ وغیرہ اور اس طرف سے بادشائی مسجد کا یہ جو مین گیٹ ہے ان کے درمیان میں یہ حضوری باغ بنایا گیا ہے یہ ماربل کی ایک چھوٹی سی امارت برامدے کے طور پر مہاراجہ رنجیس سنگھ نے جو کہ بنوائی تھی ایک ریسٹ ہاؤس کے طور پر تو یہ ماربل کی امارت بارہ دری اس کا بھی میں آپ کو ویو بگرہ کروا دوں اندر سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی ہے یہ امارت یہ ساری جو سفید سنگھ مرمر کی امارت بنی ہوئی ہے یہ چھات بھئی دیکھ لیں اس کی جب دوستو سکھوں کا دور آیا تھا اس وقت اس باغ میں یہ امارت نہیں ہوئی کرتی تھی تو سکھوں نے اس باغ میں اس امارت کا اضافہ کیا یہ بارہ دری کے نام سے یہ جانی اور پہچانی جاتی ہے یہ امارت چاروں طرف سے دوستو اوپن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف سے ستون وغیرہ دروازے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ سامنے ستون وغیرہ یہاں پر سنگھ مرمر کی پچکاری کی گئی ہے اور یہ ساری ماربل کی امارت بنی ہوئی ہے سنگھ مرمر کی اس طرف سے دوستو وہ چھوٹا سا کمرہ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے جو قومی شاعر تھے علامہ اقبال کا وہ میزار ہے جن کی پیداش 1870 میں ہوئی اور 1938 میں جن کی وفات ہوئی علامہ اقبال یہ ان کا میزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختیام یہی پر کرتے ہیں اپنے دوست کلیم اللہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور آج کی ویڈیو میں مجھے دیں اجازت خدا حافظ موسیقی